بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے میں ہے اور سب سے پہلے ہم آیات کی تلاوت کریں گے انشاءتہ الفاظ مانی اور اس کی حال کریں گے اعوذ من اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومخنة خیل من صدقہ يتبعها أداء واللہ غنی حلیم والذین ينفقن أمرا لهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر فمن أثلم ممن افترى على الله كذبا او کذب بآیاته وَإِنَّ كَثِرًا مِنَ النَّاسِ عَایَاتِنَا لَغَافِنُونَ اِنَّ الْمُبَثِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْعَطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَرْوَانٍ تَخُورُ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِكٌ تَدَّابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَلْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِفُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِذْنٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهُبْ رَحَتُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَتَرِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَغْبَادٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُمْ عَلِيمٌ عَظِيمٌ اللَّهُ مَسْلِّ عَلَى مُحِمَّتْ وَآلِ مُحِمَّتْ عَجِّنِ فَرَجَهُمُونَ ان آیات میں کچھ معنوس الفاظ ہیں اور کچھ احفاظ ہیں معنوس الفاظ میں متقبرین تکبر کرنے والے مغدور تکبر کی جمع ہے صدقہ صدقہ ہی ہے یا قلو وہ کھاتا ہے ریا ریا یا دکھاوہ یا مناوٹ اور نونبیو ہم خبر دیتے ہیں ہم خبردار کرتے ہیں یونبیو یعنی وہ خبردار کرتا ہے یونبیو پہلے گدر ہے اسی طرح نیالفاظ میں سے ہے دعبہ چلنے والا جانوار یا رنگنے والا یا ہر حرکت کرنے والی چیز وہ دعبہ کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ دعبہ جو ہے وہ کسان کے وہ بھی شامل ہے کہ زیادہ تر دعبہ جانوارو یا باریک چیزوں یا زمین کی اوپر ہر رنگنے والی یا حرکت کرنے والی چیز کو کہتے ہیں یونبیو وہ خبر دیتا ہے یا وہ بتاتا ہے آگا عذیت پریشانی اور تکلیف کے معنی میں ہے بغتتاً اچانک اور ایک چیز کا اچانک اور فوراً واقع ہونا بختتاً ناگہانی باغی سرکشی یا بغاوت کو کہتے ہیں دقیان کو کہتے ہیں اور فنات بیٹی ہیں بند کی جمعہ ہے اس کے بعد تبینہ یعنی وہ واضح ہوا یا وہ ظاہر ہو گیا تطلہ تلاوت کی جاتی ہے تلاوت سے ہی ہے تطلہ تلاوت کی جاتی ہے اور ترکہ ہی نے اس نے چھوڑا ہے اس نے ترک کیا خوابان خیانتکار خائن کرے تم تم سب نے برا سمجھا یا تم سب نے ناپسند کیا اسی طرح نئے الفاظ میں مصرف مصرف یعنی حد سے پڑھنے والا اسراف کرنے والا فضل خرچی کرنے والا زیادتی کرنے والا ایک اسراف ہے ایک ہے تبذیر اسراف اور تبذیر دونوں فضل خرچی کے معنی میں آتے ہیں لیکن تبذیر جو ہے وہ اسراف سے پڑھ کر ہے کہ جس میں ایک چیز کو ضائع کرنا بھی اس کے بعد قذاب یعنی بڑا دھوٹھا بہت دھوٹھ بولنے والا لا یسکر وہ مذاق نہ ہوڑے لا یختب وہ غیبت نہ کرے لحم کچھ منظرین انظار کرنے والے دھرانے والے اور یہاں پہ مبذرین ہیں مبذرین یعنی فضل خرچ کیوں تفسیر سے ہے اور مصوہ ٹھکانہ یا مقام یو آخذ ہو وہ مواخذہ کرتا ہے یا مواخذہ کرے کرے گا اور یاد پہو وہ پیچھا پیچھے آتا ہے یا پیروی کرتا ہے یداف ہو وہ دودھ کرتا ہے یا دفاع کرتا ہے لا تجسس ہو تم سب جاسوسی نہ کرو یا جو ہے وہ تم سب عیب جوئی نہ کرو تم سب جاسوسی نہ کرو وہ مذاق نہ ہوڑے اور وہ غیبت نہ کرے مبذرین متقبرین اور مصرف جی فضول خرچ لوگ مغمود اور فضول خرچ ضیاقتی کرنے والا علیف صحیح ہے علیف صحیح ہے ٹھیک ہے پانچ کذاب خوان اور مصوہ علیف صحیح ہے بے صحیح ہے بے صحیح ہے بے صحیح ہے بے صحیح ہے اس کے بعد یہ بتائیں کونسا جو صحیح ہے عذیت بھائی جمع بیٹیاں علیف صحیح ہے آزا اخوان بنات آزا اخوان بنات ٹھیک ہے علیف صحیح ہے تم سب نے برا سمجھا وہ مذاق نہ اڑائے ہم خبر دیں کونسا ٹھیک ہو گیا ہے علیف صحیح ہے علیف صحیح ہے علیف صحیح ہے کرہتن لا یسخر اور ننبیو اس کے بعد تلاوت کی جاتی ہے وہ پیچھے آتا ہے اس نے چھوڑا تطلہ یتبہو 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 بے سید بے سید تطلہ یتبہو اور ترکہ جانور اچانک اور ریا یا دکھاوا یتبہو یا دکھاوا یا دکھاوا یا دکھاوا یتبہو بے سید پانچ خوان قداب بے صحیح ہے آگے میں اس نمبر دو عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائیے قولن معروفون و مغفرتون خیرن کون سی ٹھیک ہے اچھی بات اور معاف کرنا بہتر ہے ٹھیک ہے دو میں من صدقاتین یتباوہا اگا بے صحیح ہے سب کے سرے پیچھے عزیت موٹ بے صحیح ہے تین واللذین ینفقون اموالہم ریا الناس جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے چار فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَالُ اللَّهِ كَذِبَا بے صحیح ہے پس کون بڑا ظالم ہے پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے مہتان لگایا لبر جوٹا بے صحیح ہے پانچ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اَنْعَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ یہ علیف صحیح ہوگا لیکن لوگوں میں سے بہت سے ہماری نشانوں سے غافی ہے علیف صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اِنَّا الْمُبَدِّنِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ سَاتھ وَكَانَ الشَّيْطَانُوا لِرَبِّهِ كَفُورَةً آٹھ اِنَّا اللَّهَ يُضَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا آگے نو اِنَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِنْ كَفُورُ اچھا دس اِنَّا اللَّهَ لَا يَعْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَذَّافِ یارا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ بارا اَسَا اَنْ يَقُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ علیف صحیح ہے اچھا اس کے بعد اگلہ جو ہے وہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا شْتَنِفُوا كَثِيرًا مِنْ ذَن بے صحیح ہے چودہ وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پندرہ اَيُحِبْ وَاحَدُكُمْ اَنْ يَعْقُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا تو مشک نبتی خالی جگہ جو ہے پور کرنی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ جی خاربرجی صاحب بتائیں وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ تُمْ سَبْ در حالان کے کفر تلاوت کی جاتی ہے تمہارے ہوں پر اللہ کی آیات کی تم سب میں ہے اس کا رسول وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیسے تم کفر اختیار کرتے ہو کفر اختیار کرتے ہو تم سب در حالی کے تلاوت کی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیات کی اور تم سب میں ہے اس کا رسول اچھا اس کے بعد قیلت خلو اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا فَبِيْسَابَ اَسْوَا الْمُتَكْبِرِينَ یہ طرح فرحہ تو نساب کریں کہا گیا اَبْوَلُو دَاخِد ہو جاؤ اَبْوَابَ دروازوں میں جہنم جہنم کے خالِدِينَ جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ رہ جاتے ہوئے یا اس میں فاپس اِسَا کتنا بُرا مصوحہ ٹھکانہ کتنا بُرا ٹھکانہ ہے متقبری تقبر دننے والوں کا کہا گیا داخل ہو جاؤ تم سب جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ رہ دے ہوئے اس میں تو کتنا بُرا ہے کفو کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت خوب تیرہ اتین بَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِزُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلِيَّ مِنْ دَابَا جی خالِ جگہ کو سعیدہ عصمت فاطمہ آپ کریں مَا تَرَكَ عَلِيَّ مِنْ دَابَا مَا تَرَكَ عَلِيَّ مِنْ دَابَا اس زمین پر کوئی دا ہے ہم اور اگر مُعاخِذہ کرے اللہ لوگوں کا یا پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے یا ان کی ظلم کی نسبات مَا تَرَكَ تو نہیں چھوڑے گا اس زمین پر کوئی چلنے والا جاندار یا عرکت کرنے والا جاندار اس کے بعد چار یا ایوہ النبی قُل لِعَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْحُمِنِي جی جاندار بہتر ہے یعنی اس زمین پر کوئی چلنے والا جاندار جی یہ چوتھی آیت کا ترجمہ محدثہ آپ مکمل کریں بی س patents بسم اللہ الرحمن 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 الرحیure یا ایوہ النبی اے نبی پلک.... بھی اسوام اکنی بھی اسوام 카�وا کاری اپنی اسوار سے مبنات اور بیٹیوں سے اور بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے داد خوب اور ابھی کہہ دیجئے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں کے لیے فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جی محمد شعظب فَلَمَّا وَجَفْوَازِتُ وَاتْتَبِيْجَنَا تَبِيْجَنَا اللَّهُ اس کے لیے آلَمَا اس نے کہا آلَمَا میں جانتا ہوں اَنَّ اللَّهَ بِشَقْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِشَقْ اللَّهَ ہر چیز پر قدرت والا ہے اور جو ماضح ہوا اس کے لیے اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز بِشَقْ اللَّهَ ہر چیز پر قدرت والا ہے بات کو اچھا جی اب ہم آتے ہیں آیات تقویتی محش تقویتی محش پہلے کر لیں گے پھر اس کے بعد آیات ترجمہ کریں گے تو پہلی آیت ہے فَلَمَّا تَبَيْنُ لَهُ قَالَ اعلم ان اللہ على کل شئی فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ قَالَ اعلم ان اللہ على کل شئی قدرت فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ فَرَتْنِ صاحب ترجمہ کریں آیت کا فَلَمَّا تَبَيْنَ زَاهِرْهُ لَهُ قَالَ اس نے کہا عالم میں جانتا ہوں اَنَّ اللَّهَ یہ کہ اَلَّهَ عَلَىٰ 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 شَئی قَدِرَ وَجَبْ ظاہر ہوا اس کے لئے اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ کہ اللہ ہر چیز پر بدرہ رکھتا ہے بہت خوب پس جب ظاہر ہوا اس کے لئے عاشقار ہو گیا اس کے لئے قَال اس نے کہا عَلَمَ میں جانتا ہوں اَنَّ اللَّهَ اللہ ہر چیز پر قَادِرَ اَقْدَت رکھتا ہے دو وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُم تُطْلْعَ عَلَيْكُمْ وَعَيَاتُ اللَّهِ رُفِيكُمْ رَسُولُهُ محمد شہز موجود ہیں جی ترجمہ کریں جی وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَكَيْسَ خُفِرُت کیار کرتے ہوں تم سب وَأَنْتُمْ تُطْلْعَ وَأَنْتُمْ تُطْلْعَ تَعْلَيْكُمْ درحالے کے تم پر دلاوت بھی جائدتی ہے آیات اللہ اللہ کی آیات وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم میں ہے اس کا رسول اور کیسے خُفِرُت کیار کرتے ہو بہت خوب اور کیسے تم سب انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور اس تم میں اللہ کا رسول ہے یا اس کا رسول ہے وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تَعْمَلُونَ جی اسمت فاطمہ آپ ترجمہ کریں بسم اللہ اللہ مَرْجِعُكُمْ اللہ کی طرح سب مَرْجِعُكُمْ پردائے جاؤگی جمینا سب کے تک پید ربی اکم پید اکم پید وہ مغرد دے غرد سب بِمَا كُنتم تَعْمَ غَلُونَ جو خُج تم پردے رہے ہو ٹھیک میں اللہ ایک طرف تم سب کی باز گشت ہے یعنی مَرْجِعُكُمْ یعنی تمہاری باز گشت یا پلٹنا ہے جمعین ان سب اللہ ایک طرف تم سب کی باز گشت ہے تم سب کی پیونبی حکوم پس وہ تمہیں خبردار کرے گا پس وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس کے بارے میں جو تم محادث آپ تجمہ کریں کیا محادث میں پہلی آئے تو چوتھی چوتھی آئے چوتھی سلام رحمہ رحمہ یا ایوہ الناس اے لوگوں انما بغیكم علا ان خسل فیش خ یا ایوہ الناس انما بغیكم علا ان خسل مطع الخی یا ایوہ الناس اے لوگوں انما بغی 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 یعنی تمہاری سرکشی تمہارے تجاوز ٹھیک ہے اپنی نفسوں پر فقط تمہارا تجاوز یا تمہارا تجاوز صرف اللہ تمہارے نفسوں پر یہ یعنی تمہارے اپنی خلاف ہے سرمایہ 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 یہ ہم چاہتے ہیں جو کچھ ستوں انجام دیتے ہیں پانونبی حکوم پس ہم خبردار کریں گے تم سب اس کے بارے میں جو تم سب انجام دیتے تھے تو ترجمہ کیا ہو گیا اے لوگوں تمہاری 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 تجاوز یا تمہاری سرکشی فقط تمہارے نفسوں پر ہی ہے یا تمہارے نفسوں کے خلاف ہی ہے دنیا دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے پھر ہماری طرف ہی تم سب کی باز گشت ہے پس ہم خبردار کریں گے تمہیں اس کے بارے میں جو تم سب انجام دیتے تھے پانچمیں آیت فاطمہ تجمہ کریں جی محمد شعظ جی آپ سے کہہ رہا ہے اور اگر انسانوں کی بزر گہیں ان کے ظلم کی مہ تارہ کا علیہ نہیں چھوڑے گا اس پر کوئی چیاندار اور اللہ اگر اگر انسانوں کی بزر نہیں چھوڑے گا اس پر کوئی جاندار ہم اگر اللہ محافظہ کرے یا کرتا پکڑ کرتا لوگوں کی بزل مہم ان کے ظلم کے سباب یا ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں چھوڑتا نہ چھوڑتا اس پر کوئی جاندار یا حرکت کرنے والا جاندار چھتی آیت فیعطیہم باغتتا وہم لا یا شعرون جی اسمت فاطمہ فیعطیہم پس آیا پس آیا باغتتا ہم پر التانت وہم موسطب لا اگر شعر رب پس آیا ان پر التانت کر ریک کی ازام شعور بینہ ہوگا یہ آئندہ کے بارے میں ہم اس طرح سے خبر دیں گے قیامت کے بارے میں آئیت فیعطیہم باغتتا پس آئے گی ان کے پاس اچانک یعنی قیامت فیعطیہم پس آئے گی ان کے پاس اچانک اللہ کی وہ خبردار نہ ہوں گے یا اللہ کی وہ آگا نہ ہوں گے شعور نہیں رکھتے ہوں گے ساتھویں آئیت یا 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 نبی قل ازواج و بنات و نساء المومنین یہ خبردار نساء ترجمت یا یا نبی اے نبی قل کہہ دو بھی اپنی بیویوں سے و بنات اور اپنے بیٹیوں سے من نسع المومنین اور مومنین کی عورتوں سے اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور جس کو اثر ترجمہ کریں جی یاد کہا داقل ہو جا اب جہنم جہنم کے دروازوں میں خالدین افیہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے فابی سلم بس برہ ٹکانا ہے متقبرین متقبرین کا یعنی متقبروں کا کہا گیا داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا بس برہ ٹکانا ہے متقبروں کا کہا گیا تم سب داخل جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ رہنے والے اس میں فابی سو متقبرین پاس بہت برا ٹکانا ہے تکبر کرنے والوں کا یا کتنا برا ٹکانا ہے تکبر کرنے والوں کا پلٹ کے آئے پیچھے دس آیات کا ترجمہ کرتے ہیں شروع میں سبب شروع میں دس آیات پہلیت قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبع اذا واللہ غنی حلیم جی محمد شعر ترجمہ کریں جی آگستان قول معروف و مغفرت اچھی بات اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے یت باہ حضن جس کے پیچھے ہو عزیر واللہ ونی حقیم اور اللہ دے نیاز اتبال ہے اچھی بات اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے ہو حضی اور اللہ دے نیاز مجھے بہتر ہے اچھی بات اور وقشش معاف کر دینا یہ مغفرت بہتر ہے صدقہ سے اس صدقہ سے جس کے پیچھے عذیت ہو تکلیف ہو واللہ ونی حلیم اور اللہ بنیاز اور بردبار ہے دوسری ادب اللہ ینفقون اموال هم رعا الناس ولا یومنون آخر جی اسم فاطمہ تجمہ کریں بردبار 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 دکھانے کے لیے اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخر بہت بردبار وہ لوگ جو انفاق کرتے خرج کرتے اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یومنون اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر نہ اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر پانچویں آیت تیسری آیت فَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اللَّهِ قَذِبًا اَوْ قَذَّبَ بِآیَاتِهِ جی معدسہ درجمہ کریں بس جس نے ذور کیا مِمَّنِ افْتَرَى اس سے جو اس نے اترا کیا اللہ پر چھوٹا ایک کون آئے گا فَمَنْ کا مطلب کون آئے گا بس کون بڑا ظالم فَمَنْ ازْلَم بس کون بڑا ظالم اس سے جس نے اترا کیا اللہ پر چھوٹا یا جس کی طرح نظمت مانی اللہ کی طرح اور قذبہ بھی آیا تھی یا جنر آیا اس کی آیا تو کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی طرف بہتان باندھا جھوٹا یا جھوٹایا اللہ کی آیات کو بہت خوب اور فَمَنْ پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا یا جھوٹایا اس کی آیات کو محمد شعظب کرنے تجمع اور بے شک لوگوں میں سے انسانوں میں سے یا لوگوں میں سے اکثر ہماری آیات کے بارے میں غافل ہیں اور لوگوں میں سے بہت سارے اکثر ہماری آیات سے عافل ہیں ٹھیک ہے جی پر جیس کو اثر آپ تجمع کریں اِنَّ الْمُبَزِّلِينَ قَانُ اِخْوَانَ الشَّيْعَاتِينَ وَقَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّ قَفُورَ جی اِنَّ الْمُبَزِّلِينَ بے شک فضول خرچ فضول خرچ قَانُ اِخْوَانَ شَيْعَاتِينَ بے شک فضول خرچ ہے شیطان کے بھائی وَقَانَ اور قَانَ اور ہے شیطان لِرَبِّ قَفُورَ اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے بے شک فضول خرچ ہے شیطان کے بھائی اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے ماشاءاللہ بہت خور کہ اِنَّ الْمُبَزِّلِينَ بے شک مبزرین یعنی کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور بے شک شیطان جی وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے ٹھیک ہے وَقَانَ شیطان اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے چھٹی آیت اِنَّ الْلَا يُضَافِعُنَ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ الْلَا لَا يُخِبُكُلْ لَخَوَّانٍ کَفُورٍ چیخہ پر اتنے ساتھ عجمہ کریں بسم اللہ اِنَّ الْلَا بِنشَقَ اللَّهِ يُضَافِعُوا نفع کرتا ہے اِنِ الْلَّذِينَ اُنَّهُ کا دُعَمُ مِجْمَعَدَ اِنَّ الْلَا بِشَقَ اللَّهِ نَحِبُسَنْ قَرْتَ بُلَّا ہر خبزار خیانتگار خفوراً ناشکرے کو بشک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان کا بشک کرتا ہے ناپسند کرتا ہے ہر ناشکرے خیانتگار کو بات خوب بشک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا یا ان لوگوں سے جو ایمان لے بشک اللہ پسند نہیں کرتا دوست نہیں رکھتا ہر خیانتگار ناشکرے کو ساتھویں آیت ناللہ یاہدی من ہوا مصرفون قذاب محدثت مموحا دشک اللہ تعالیٰ دا یاہدی ہدایت نہیں کرتا من ہوا جو ہے مصرفون قذاب صرف کرنے والے بہت بڑے چھوٹے تھے دشک اللہ ہدایت نہیں کرتا من ہوا جو اس کی جو کے مصرفون اسراف کرنے والا قذاب اور جھوٹ بولنے والا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا اس کی جو کے اسراف کرنے والا بہت زیادہ تکزیر کرنے والا جھوٹ بولنے والا ہے اچھا اس کے بعد آٹھویں آیت یا ایواللزین آمنوا لا يسخر قوم من قوم آسا محمد شعزب یا ایواللزین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے لا يسخر قوم من قوم انا مزاد اُڑائے ہوئی گروہ کسی دوسرے گروہ آدھ سا ممکن ہے آئیت کہ وہ بہتر ہوں خیر ہوں خیرم بھی ہوں ان سے اے ایمان والو نام مزاد پھر آئے تو اُڑائے ہوئی گروہ کسی کو صرف گروہ گا ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے ہوں جو اے ایمان والو تم مزاد نہ اُڑائے تم لا يسخر قوم کوئی قوم دوسری قوم کا ممکن ہے کہ وہ ہوں خیرن من ہم ان سب سے بہتر اچھا نومی آجیائیو اللزین آمن اشتنگو کسیرن من الظن انبعز الظن اسم ولا تجسسو جی اسمت فاطمہ تجمع کریں بہتر بہتر بسم اللہ آجیائیو لگینا آمن موچ آمن 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 موچ کانی ایو وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اس پین آپ کو بچو تجیرم تم سب بہتر تم سب بہتر 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 جانے یقین بہتر 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 بنائے بہتر تجسسو اور نہیں تجسس کرو بہتر بہتر نا کرو دسویں آیت وَلَا يَخْتَبَعْوُكُمْ بَعْضَ اَيُحِبُوا اَحَدُكُمْ اَيَّاكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ جی بہتر جس کو سکتا وَلَا يَخْتَبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور قیبت نا کرو تم میں سے کوئی رئیم یا کُل لحظ کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا میتن مرتب کھائی یعنی وہ کھائے اپنے مرتب بھائی کا گوشت فَاقَارِ فَاقَارِ تُو مُو اور جا تم کرے ہتُمو اس سے گھن کرو گے تم سب اس سے گھن کرو گے مَتَّقُلَحَ اور اللہ سے کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَبْ اللَّهِ عبارم ورگنے توبہ قبول کرنے والا یا مεرمان ہے توبہ قبول کرنے والا محرمان ہے پہتش نہ کرو تم میں سے بعض بعض کی کیا پسند کر送ی تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے اپنے مُل DAY بھائی کا گوشت تم اس سے گھن کرو گے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہرمان ہے بہت خوب اور غیبت نہ کرے تم میں سے باز باز کی کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک تکھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت پس تم اسے ناپسند کرتے ہو فاکرے تم ہوئے یعنی پس تم اسے ناپسند کرو گے ناپسند کرتے ہو واتق اللہ اور تم ڈرو اللہ سے بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے خوب اس سبق کے آخر میں آجے تو تھوڑی سی عربی گرہم عربی ہے اور نہیں عربی گرہمر اس میں نہیں ہے آخری سبق میں عربی گرہمر نہیں ہے بس صرف یہ کہ اس سبق کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اخلاقی بری صفات ریاکاری کے بارے میں اور اسی طرح خضر الخرچی کے بارے میں آیات آئی ہیں مذہب پڑھانا بدگمانی کرنا جاسوسی کرنا غیبت کرنا یہ وہ افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے منع کیا گیا ہے تو یہ الحمدللہ ہماری تیسے جل بھی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جو سبقہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل کر لیا اختیاری مشکے بھی انشاءاللہ کوشش کیا کریں خود سے کرنے کی تاں کے مزید جو آپ کمپلیٹ ہو یہ کورس اور اچھے انداز سے جو آپ کے اندر مہارت پیدا ہو جائے قرآن کریم کیا آیات کا ترجمہ کرنے کی تو الحمدللہ یہ وہ ہمارا یہ کورس موسیقی موسیقی